لہور میں ٹھوکچوں کے پاس نیاز بیگ کا علاقہ ہے جسے پہلے پنڈ نیاز بیگ کہتے تھے اسی علاقے میں ایک محلے کا نام بدرکار ہے یہ جس مندر کی امارت میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس مندر کا نام بدرکاری ہے اسی مندر کی وجہ سے اس محلے کا نام بدرکار پار گیا اس مندر کی امارت کو اٹھانہ سو پینتی میں تمیر کیا گیا یہاں ایک بڑا تراب بھی تھا اور چار چھوٹے مندر انیس سو سنتاری سے پہلے ہاتھ سار گڑمیوں میں اس جگہ پر بدرکاری کا ملہ لگتا تھا تقسیم ہند کے بعد ہندو برادری یہاں سے ہجرت کر گئی چند سار قبر جب اہلِ علاقہ نے یہاں بچوں کے لیے سکور بنایا تو مندر کی امارت کو سکور میں شامر کال لیا یہ مندر تقریباً دو سو سال قبل پہلے اس علاقے میں لاہور کے نوائی گاؤں کے لاربند کلام ہیں جس کا نیا نام احمد آباد ہے یہاں پہ تعمیر کیا گیا تھا ہندووں کے بڑے عظیم مندروں میں سے یہ ایک مندر ہے جس کا نام بدرکار ہے تو ہمارے ہیڈماشر صاحب ہیں جناب محمدی شفاق صاحب ان کے بالت صاحب ہیں محمد پشیر صاحب ہمارے ایک تو اور ٹیچر ہیں مستازہ کرام ہیں مواززین ہیں انہوں نے بڑی کابشوں کے ساتھ اس علاقے کے لیے یہ سکول تعمیر کروایا تھا اس مندر کے اندر تھا کہ یہاں کے بچے پڑھ کے بہتر پاکستان کا مستقل بن سکیں دو سو سار گزنے کے باوجود بھی مندر کی امارت برکل صحیح حارت میں ہے اسی مندر کے سامنے ایک چھوٹا مندر کی امارت بھی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جو مندر عباد ہے یا جن کی اماعتیں ابھی تک موجود ہیں آپ کو دکھا دوں اس سے پہلے بھی میں لہور کے تیس مندر یا ان کی اماعتیں آپ کو دکھا چکا ہوں اردو ٹی وی ٹو نائن موسن اکرم